بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین اس وقت افغانستان میں جو سیچویشن ہے پنشیر سے اسپیشلی اس میں بہت سی ایسی آپ کو اطلاعات مل رہی ہیں جس میں افغان طالبان اس میں کوئی شک نہیں کہ پنشیر پر قبضہ کر چکے لیکن وہاں سے جو مضاہمت کا سلسلہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اب اس میں بیرونی انفلوینس جو ہے وہ آتا جا رہا ہے بیرونی انفلوینس کیا ہے میں اس پر آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کچھ پہلے خبر بتاتا ہوں اور اس کے بعد ہم لوگ اس کی پوری تفصیل دیکھتے ہیں کون کون سے ملک اس میں اس وقت افغان طالبان کے ساتھ اپنی پرانی گرجز نکالنے کے لیے اب یہ موقع تلاش کر رہے تھے اور اب انہیں کچھ کو موقع مل گیا ہے اور کچھ اس میں نئی گیم شروع کرنے لگے ہیں تاجکستان کھل کر سامنے آئے میں ساری آپ کو تفصیل بتاتا ہوں جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ عمراللہ صالح نے خود کو صدر ڈکلیئر کیا ہوا ہے عمراللہ صالح کا بھائی روح اللہ صالح اسے طالبان نے ہلاک کر دیا اور پھر ٹھیک اسی لائبریری کے سامنے تصویر بنا کر پیغام دیا جہاں عمراللہ صالح نے ویڈیو بنائی یہ پنشیر سے بھاگ کر کابل کی طرف جا رہا تھا لیکن وہاں پر لوگوں نے اسے پہچان لیا اور پھر طالبان نے اسے گرفتار کیا اس نے مضائمت کی اور آگے سے وہ ہوا جو ہوتا ہے اس کے لوگ کہتے ہیں ہمیں اس کی لاش نہیں ملی ہمیں دفنانے نہیں دیا گیا اس کو بھرومتی کی گی لیکن عمراللہ صالح اور احمد مسعود نے اس کا بدلہ لینے کا وعدہ کیا ہے پنشیر میں بڑی لڑائی بھی شروع ہو چکی اور یہ گوریلہ وار کا انداز جو پہاڑیوں اور چوٹیوں سے لڑنے ہیں لوگ صالح راجستانی نام کا جو بندہ ہے یہ اب ان کی لیڈ کر رہے ہیں اور اس کا یہ کہنا ہے اور اس نے دعویٰ کیا ہے کہ جب تک ہمارا پنشیر کا شمالی تحاد کا احمد مسعود کا ایک سپاہی بھی زندہ ہے ہم لوگ لڑتے رہیں گے طالبان کوشش کرے پہاڑوں سے نیچے آئیں انہیں بار بار دعوت دے رہے ہیں اب خوراک اور عدویات کا وہاں پر بہت مسئلہ ہے دونوں سائیڈوں میں بھی تین دن کا سیز فائر بھی ہوا لیکن سب سے بڑا جو خطرہ اس وقت افغان طالبان کو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے تاجکستان سے تاجکستان کھل کر افغان طالبان کی مخالفت میں آ چکا ہے پنشیر میں تیاروں کی پروازیں بھی ہوئیں ہندوستانی میڈیا ریپورٹ کر یہ تیاریں فارخور نامی ائر بیس جو انڈین جہازوں کا وہاں پر ایک پورا میلہ انہوں لگایا ہوئے اس بیس کو بڑا رسانہ نے خفیہ رکھا لیکن اب یہ سامنے آ چکی ہے یہ ہندوستان کی دنیا میں پہلی ائر بیس ہے جو ہندوستان کے علاوہ کہیں موجود ہے اچھا پوچھیں کہ تاجکستان کا مسئلہ کیا ہے کیوں یہ افغان طالبان کے مخالف ہیں یہ بڑی امپورٹن آپ کو اپ ڈیٹس میں بتاتا ہوں اور اس کی وجوہات ہیں تاجکستان دیکھیں روس سے جب الگ ہوا تو اس وقت انہوں نے مجاہدین آپ کو پتا ہے اس وقت جو لڑائی ہو رہی تھی مجاہدین تھے یہ سارے مجاہدین کی حمایت کی ایک تہائی تاجک اس وقت پنشیر کے علاقے میں موجود ہے ایک تہائی بہت بڑی آوادی ہے روس کے نکلتے وقت انہوں نے شمالی اتحاد کی حمایت کی اور جب احمد شاہ مسعود کو نو گیا احمد آج کے دن آپ پیچھے لے جائے سالوں کو گولی بھی لگی تو اسے تاجکستان لے جائے گا علاج بغیرہ بھی کروایا گیا برحان الدین ربانی جو افغانستان کا صدر تھا وہ تاجک تھا اور اسے بھی تاجکستان نے بنوایا تھا اور پانچ سال وہ صدر بھی رہا اور پھر طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد اسے نکال آ گیا یہ پرانا گراجہ یاد رکھیے گا تاجکستان کا روس پر بھی بہت اہم اور گہرہ تعلق ہے پرانی انگی ریاست بھی تھی ابھی حلب برداری میں جو روس نہیں آیا یہ بھی تاجکستان کا ان پر دباؤ تھا اندرونے خانہ بیکڈور ڈسکشن پچھلی کانفرنس میں بھی روس نہیں آیا جو پاکستان نے تمام پڑوسی ممالک کے لیے رکھی تھی ورچول کانفرنس تھی شاہ محمود قریشی نے لیڈ کی اس میں بھی روس نے آنے سے معذرت کی اور یہ یاد رکھیں کہ جو موجودہ تاجک صدر ہے یہ 28 سال سے رحمون 28 سال سے اقتدار میں ہے اور تاجکستان اور افغانستان کو جتنی بھی افغانستان میں بجلی سے مہیا ہو رہی ہے وہ تاجکستان نہیں کرتا تو ان کے پاس ایک بڑا اپرہین ایک یکہ ان کے پاس تھا اب انہوں نے وہ مزید بجلی دینے سے بھی انکار کر دیا اصل وجہ امرولہ صالح یا احمد مسعود نہیں ہیں اس کی دو اہم وجوہات ہیں ایک تاجکستان کی جو اکانومی ہے وہ افغانستان سے آنے والی منشیات مطلعہ افیم ہیروین اور پوسٹ پر انحصار کرتی ہے اور یہ تھوڑی بہت نہیں ہے سو میٹرک ٹن کے قریب ہے اور اس کی مالیت اربو ڈالرز میں اور پھر یہاں سے آگے روس اور یورپ کے مختلف راستوں پر علاقوں میں جاتی دی تاجکستان کی اکانومی میں اس منشیات کا سابق افغان حکومت کے ساتھ جو کاروبار تھے ایک بڑی اہم وجہ تھی اور اب افغان طالبان نے اعلان کر دیا کہ ہم منشیات کا کوئی کام نہیں ہونے دیں نہیں کریں گے اب تاجکستان کی اکانومی مکمل تباہ ہو جائے گی دیکھیں ایک تہائی ون تھرڈ آمدنی آپ کی رک جائے اور آپ کو پتہ چلے کس سے اور آپ کا دیوالیاں نکل جاتا ہے ان حالات میں جب آپ کے ملک کی پروڈکشن بھی نہ ہو تو اب تاجکستان میں دوسرا بڑا مسئلہ مقامی ملیشیا جو کہ وار لارڈز ہیں اور اسلامیک ریزسٹنس پارٹی آئی آر پی یہ روس کے خلاف لڑے تھے اس وقت حکومت کے ساتھ لیکن اب یہ موجودہ حکومت کے خلاف ہیں اور پنشیر میں یہ طالبان کے ساتھ مل کر لڑے کاری فسی الدین جو تاجک کمانڈر اب جو آرمی چیف بھی ہے اسی علاقے سے یہی تاجک ہے برحان الدین جو صدر بھی رہ چکے افغانستان کا وہ بھی تاجک تھا یاد رکھیے گا اور ابھی جو پنشیر میں بڑی عبادی ہے تاجکستان سے زیادہ وہ بھی اس علاقے میں موجود ہے اور اب تاجکستان نے بھی امرولہ صالح کے بائی کا بدلہ لینا ایکانومی کو سنبھالنا اور سب سے بڑھ کر کس کے ساتھ مل کر ہندوستان کے ملک جو دنیا کی وائد انہوں نے غیر ملکی ائر بے سواب بنائی ہے نچلی پروازیں وہاں پر جہازوں نے کی ہندوستانی میں یہ رپورٹ کر رہا ہے مسلسل تاکہ وہ دیکھیں اس پورے علاقے کو کہاں کہاں طالبان کو نقصان پہنچایا جیسے تھے کون سی پہاڑیوں پر یہ چھپے ہوئے باقی لوگ تاجکستان نے خود کو بھی اس اتحاد سے پاکستان ایران چین اس پاکستان ترکی ان کے اتحاد آپ کو پتا ہے بہنہ افغانستان کی نیو ان حکومت کے لیے مدد کرنے کے لیے اس میں سے بھی خود کو نکال لی ہے اور اب دیکھیں روس کے ترجمان جو ہے دمیتری پیسکوف اس نے بھی یہ بات کی کہ ہم حلب برداری کی تقریب میں شرکت نہیں کریں گے روس نے مجبوراً طالبان کو سپورٹ کیا ہے یہ یاد رکھئے گا یہ ان سے جکست کھائے ہوئے ہیں وہ امریکہ کو نکالنا چاہتے تھے یہاں سے لیکن اب یہ اپنا اصل روپ دکھائیں گے یہ بڑا لازمی ہے اور یہ دونوں ممالک اب ایران کو روس اور تاجکستان ایران کو بھی اس بات پر قائل کر رہے ہیں کہ آپ بھی اس اتحاد سے نکلیں ورنہ طالبان جو آپ ایران کے حامی لوگ ہیں یہاں پر افغانستان ان کو شدید تنگ کریں گے جو ہی یہ پاور میں بن جائیں گے ان کے لئے مشکلات پیدا کریں گے ایران نے افغانستان میں کسی بھی دخل اندازی کو جو فوراں آپ کو پتا ہے انویجن تھی اس کی ہمیشہ مضمت کی تھی اب لیکن انہوں نے پاکستان کو جو نام لیا وہ بڑی غلط زیادتی کی اور اپنی سڑک کا نام پن شیر بھی رکھا ان کی پولیسی سمجھ سے باہر کیوں اس لیے ہے اور یہ اس انداز سے پولیسی لے دیکھیں ایران کی لیبنان میں شام میں عراق میں لیبیا میں اور یمن میں بڑی پروکسیز موجود ہیں یہ انہوں نے امریکہ کے در سے اسرائیل کے در سے بنانا شروع کی اور اب یہ بڑی مضبوط ہو چکی یہ کسی بھی مخالف حکومت کو دس سال تک گوریلے جنگ میں بڑے عام سے الجھا سکنے اب ایران طالبان کی طرف مکمل خاموش تھے اور ان کی جو ہزارہ کمیونٹی پر مبنی آپ کو پتہ ہے ستر ہزار کا فاطمیون دستہ ہے اور کچھ زینبیون کا دستہ بھی شام سے آئے تھے یہ افغانستان میں بلکل غیر جانب دار تھے اور افغان طالبان جو تھے مکمل طور پر ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہ رہے تھے اسی لیے ایون کی جو پہلا ویزا بھی جاری ہوا افغانستان سے وہ بھی ایرانی جنرلسٹ کو اسی لیے دیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے تعلقات آپ سے کائم ہیں مجھے خود طالبان ترجمان سوہیل شہین نے میرے ٹریو میں کہا کہ ایران سے ہم اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اب یہ ایران پر منحصر ہے اب دیکھیں احمدی نجاد کو ایران کا نواز شریف کہا جاتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا وہاں کہ جو ایرانیوں نے خود مجھے کہا ہے کرپشن چارجز پر اور حکومتی ایوانوں پر اور پوزیشن تک سے سے دور رکھا گیا اب یہ موجودہ حکومت کا شدید مخالف اس نے ووٹ تک نہیں ڈالا اب ان جیسے لوگوں کا نیرٹیو جو ہے وہ وقت کی نزاکت کے حساب سے اب ایران کو فیصلے کرنے پڑیں گے ایران کے جو اب صافی ہیں وہ پروپیگنڈا بھی اس بات کا کر رہے ہیں کچھ جو لنڈے کے صافی ہوتے ہیں کہ روس جو ہے جی حکانی کو وزارت داخلہ نہ دینے کی وجہ سے جو طالبان سے نراض ہے اسی لئے وہ حلبرداری تقریب میں نہیں آ رہے وہاں پہ بھی ہماری طرح کے صافی موجود ہیں جو ہمارے آپ کو پتا ہے بہت سارے ہمیزمی ٹائپ کے لوگ ہیں اب حکانی کو وزارت ملنے سے پاکستان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا تو روس نے شرکت سے موزر کی اب تاجکستان کے ساتھ دیکھیں معیدے جو ہوئے ہیں اب یاد رکھیں پہلے بھی ہماری پاکستان کی وجہ سے یہ لوگ چیختے رہے بہت سارے اب جو حکانی نیٹورک آیا ہے اس سے ایرانی ہندوستانی تاجکستانی یہ سب کے سب لوگ پریشان ہیں کیوں البدری یونٹ جو بنایا ہے تین سو تیرہ یہ حکانی نے بنایا تھا اور یہ بدردین حکانی کہ آپ کو پتا ہے وہ ڈرون اٹیک کے بعد اس یونٹ کا نام رکھا گیا اس طرح اور اسے وہ تو خزبہ بدر سے اخص شدہ کرتے ہیں اب ان کی ٹریننگ دیکھیں کن جگہ پر ہوئی اس کے بارے میں فیلال سب خموش ہیں کہ کہاں بنے ٹرین کیا گیا بدری تین سو تیرہ یونٹ وہ کسی بھی ملکی فوج یا کمانڈوز کی طرح ایک پوری فوج ہے پاکستان کی آپ دیکھ لیں پاکستان کی ایس ایس جی کے خیر نہیں میں ان کے مقابلے سوال نہیں پیدا نزدیک بھی نہیں آسکتا ہندوستان کی جو چار پیرہ کمانڈو فورس ہیں اس کے برابر ہیں یہ پانچ ہزار کے لوگ انتہائی تربیت یافتہ فورس ہیں اور یہی فورس اس وقت جتنے بھی پڑوسی مولے ان کو ڈر لگا ہوا اس سے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اب آنے والے دنوں میں پنشیر سے متعلق میں آپ کو مزید اپڈیٹ دیتا ہوں کہ یہ معاملہ چلتا رہے گا اس کو رکنے نہیں دیں گے وہ مضاعمت ہوتی رہ گی اور وہاں پر مدد ملتی جائے گی اور آپ سب سے اہم رول بیرون ملک جو سوری ان کے ساتھ جو پڑوسی ان کے افغانستان ان کا آنے والا ہے اس پر آپ مزید بات کرتے رہیں گے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور اگلے ویڈیو تک لئے مجھے اجاز لیں اللہ آف